السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز تاجران پاکستان یقیناً رمضان و مبارک کے بابرکت مہینے میں آپ رب کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مصروف عمل ہوں گے آج وفاقی حکومت نے پاکستان کی معیشت اور تجارت کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کی میں پاکستان کے تاجروں کا نمائندہ ہونے کے ناتے وفاقی حکومت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بیرون ملک سے آنے والی فلائٹس کے مسافروں کو سکریننگ نہ کرنے یہاں پر کرنٹائن کی پالیسی نہ ہونے صحت کی استعداد کار کو نہ بڑھانے ہسپتالوں کے اندر وسیع پیمانے پر انتظامات کو نہ بڑھانے اکسیجر اور اسی طریقے سے کرونا سے بچاؤ کی دیگر عدویات کے حوالے سے مربوط اور مضبوط پالیسی نہ بنانے اور اسی طرح کرونا ویکسین کو بڑے پیمانے پر پاکستان کے شہریوں کو نہ لگانے کے نتیجے کے اندر پاکستان میں اس وقت کرونا کی تیسری لہر بڑے پیمانے پر پھیل رہی ہے اور اس وقت ہسپتالوں کی استعداد کار وہ مادوم ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن ایسے حالات کے اندر چاہیے تو یہ کہ آپ پاکستان کی تاجر تنظیموں پاکستان کے چیمبرز اور پاکستان کی معیشت کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر ان کی مشاورت سے ان کو اعتماد میں لیتے ہوئے پالیسیاں تشکیل دیں میں پاکستان کے تاجروں کا صدر ہونے کے ناتے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی تجارت شام چھے بجے کاروبار بند کرنے ہفتے کے اندر دو دن چھٹیاں کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی پہلے ہی پاکستان کا مشکلات کا شکار تاجر یہاں کی بیمار معیشت یہاں کی مشکل سے اپنا بچاؤ کرتی ہوئی انڈسٹری وہ بہت مشکل سے چل رہی ہے ایسے فیصلے کیجئے جس سے پاکستان کی معیشت کا پیہ چلتا رہے اگر آپ حقیقت سے دور فیصلے کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر یہاں پر بھوک افلاس اور غربت بڑے گی ایسے فیصلوں سے گریز کیجئے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کا تاجر سرکوں پر ہو پاکستان کا تاجر احتجاج کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو اور پاکستان کا تاجر اور پاکستان کے کرونوں تاجروں سے واپستہ ملازمین وہ کرونا سے بچ جائیں اور بھوک سے مر جائیں وزیر اعظم صاحب خدارہ پاکستان کی معیشت اور حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیجئے پاکستان کے تاجروں کو احتجاج کے راستے پر جانے پر مجبور نہ کیجئے چوبیس گھنٹے کاروباروں کو کھلا رکھیے یہ چھ بجے کے اوقات کار کو ختم کیجئے ہفتے میں دو دن کی چھٹی کو ختم کیجئے ہاں ایس سو پیس پر سختی سے عمل درامت کروائیے ایس سو پیس پر عمل درامت کروانے میں ماسک پہنانے سماجی فاصلہ رکھنے اور دیگر تدابیر کے لیے پاکستان کا تاجر حکومت کے شانہ بشانہ ہوگا